نمشکر آپ دیکھ رہے نیکسٹن سپریچوال آپ کے ساتھ میں ہوں رینا فالگن مہا کے سکل وقش میں پڑھنے والے اکادشی کو آمل کے اکادشی یا پھر آملے اکادشی کے نام سے جانا چاہتا ہے اس دن آملے کے پیڑ کے پوجا کا ویدھان ہے ساتھ ہی اکادشی کا دن بھگوان وشنو کے پوجا کو سمرپت ہوتا ہے دھارمک مانتہ ہے کہ آمل کے اکادشی کے دن بھرمہ جی کے آنسو شریحری کے چرنوں میں گر کر آملے کے پیڑ میں بدل گئے تھے تب ہی سے اس دن آملے کے پیڑ کی پوجا کا مہتو ہے آمل کے اکادشی کے دن بھگوان وشنو کو آملہ ارپت کرنے کے ساتھ خود بھی گرہنڈ کرنا شب مانا گیا ہے اس بار آمل کے اکادشی چودہ مارچ کو پڑھ رہی ہے دن آملے سے جڑے اکوچھ اپائیوں کو کرنے سے ویکتی کو تمام طرح کی پریشانیوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے آئیے بتاتے ہیں آپ کو بزنس گروت کے لئے آپ اس کا اپائے کر سکتے ہیں بزنس گروت میں لگادار گھارٹا ہونے پر آمل کے اکادشی کے دن آملے کا پودھا لگانے سے لاب ہوتا ہے اس میں جل ارپت کریں اور اس کا نیامیت پوجن کریں اس کے پاس دیپک جلائیں نیامیت ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی پربھاؤ دیکھے گا جیسے جیسے پودھا پڑے گا بزنس میں بھی گروت تیجی سے بڑھے گی پیڑ لگانے کے بعد اس کی سیوہ ضرور کرنے پڑے گی اگر آپ کسی ویشش منوکامنا کی پورتی چاہتے ہیں تو اس دن ناران کی پوجا کریں اور اپنی پراتھنا ایک کاغذ پر لگ دیں اس کے بعد دو آملے کاغذ کے اوپر رکھ کر پربھو کو سمہربت کر دیں اس کے بعد پربھو سے اپنی منوکامنا پورتی کی پراتھنا کریں اس کے علاوہ پریستیوں کو پکش میں کرنے کے لئے وپریت پریستیوں کو پکش میں کرنے کے لئے آمل کے ایک آدشی کے دن آملے کے پیڑ پر جلد دیپک جلائیں اور پیڑ کی مٹی کو اپنے مستق پر لگا لیں ساتھ ہی پربھو سے اپنی پریشانیاں دور کرنے کی پراتھنا کریں اس کے علاوہ ویواہیق جیون سکھی بنانے کے لئے بھی آپ اس کا اپائے کر سکتے ہیں ویواہیق جیون کو میں آرہی سمشنوں کو دور کرنے اور خوشیاں بنائے رکھنے کے لئے ایک آدشی کے دن آملے کے پیڑ کی پوجہ کریں اس کے بعد پیڑ کے تنے پر سات بار سوت کا دھاگا لپیٹے پیڑ کے پاس آس پاس دیپک جلائیں اور بھگوان ویشنو کورما لکشمی کا دھیان کرتے ہوئے جیون کی سمشنوں کو دور کرنے کی پراتھنا کریں اگر آپ کو ہماری اجان کر اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ بانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دھوانا نہ بھولیں